بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوشحامدیل کہتا ہوں ناظرین آج کا میرا موضوع ہے آتشک سزاک اور بواسیر یہ دونوں کا تینوں امراض کا اپس میں کوئی اتنا گہرہ تعلق تو نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو کہ تینوں بماریوں کے لئے یقصہ مفید ہے یہ نسخہ حاصل کرنے کے لئے بہت سارے محوسی سنیاسی یا حکمہ حضرات خاصل کرنے کے لئے دردر کی ٹھوکریں خاتے ہیں دربدر فرتے ہیں اس نسخہ کے لئے اور یہ نسخہ باوزن پھر بھی نہیں بنتا لیکن جو میں آج آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی جو بنائے گا پورا وزن ہوگا اس کا اور اس کے جو فائد ہیں یہ بہت ہی گہرے ہیں یعنی کہ آتشک کے لئے بھی سوزاک کے لئے بھی اور بواسیر کے لئے بھی اور آتشک کی تشریف میں پہلے کر چکا ہوں سوزاک کی ابھی رہتی ہے بواسیر کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن دیکھیں سوزاک اتنا گہرا اور تکلیف دے مرض ہے جن لوگوں کو ہوتا ہے جب وہ پشاپ کرتے ہیں اس وقت ان کو ایک دہا موت کی یاد ضرور آتی ہے یعنی کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے پشاپ کرتے وقت کہ اس کی چیخیں نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں بعد کار تو سوزاک جو ہے یہ ایک جرسومہ ہوتا ہے یہ کیسے لگتا ہے جو لوگ زنا کاری کرتے ہیں اور جب عورت حیضہ ہوتی ہے اس کے ساتھ مباشرت کر لیتے ہیں جو شادی شدہ ہے وہ بھی جب کسی اپنی زوجہ کے ساتھ حیضہ کی حالت میں ہم بستری کر لیتے ہیں یا جس کو سوزاک ہو چکا ہو جہاں اس نے پشاپ کیا ہو تو کوئی دوسرا آدمی وہاں پہ جا کے پشاپ کرے تو وہ جرسیم اس کو منتقل ہو جاتا ہے اور اگر اس کو بروقت ٹریٹمنٹ نہ دی جائے اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو یہ پھر مرض بڑھتا جاتا ہے کیونکہ پشاپ کی نالی کے اندر جو ہے وہ زخم ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ پشاپ جب کرتا ہے تو پشاپ جب اس کے ساتھ زخموں کے ساتھ رگرک آتا ہے تو اس کو تکریم ہوتی ہے درد ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی پیپ جو ہے وہ پشاپ کی نالی کی جو راستہ وہاں سے خارج ہوتی رہتی ہے پشاپ کرنے کے بعد ہی ویسی تھوڑی تھوڑی پیپ خارج ہوتی رہتی ہے تو اگر اس کو بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ سزاک مرد ہے یہ برتا جاتا ہے اور اس کو سزاک کہنا بھی کہتے ہیں جو کہ بہت پرانا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل سمجھا دوں کہ بیرونی طور پر جو زخم ہوتا ہے جب اس کے اوپر کھرینڈ آ جائے تو کوئی بھی دعائی اثر نہیں کرتی تو جب اس کو پٹی کی جاتی ہے اس زخم پر تو اوپر والا جو کھرینڈ بنا ہوتا ہے وہ جو جلد اوپر سخت ہو جاتی ہے اس کو اتار کر زخم کو برہنہ کر کے اس کے اوپر مرہم پٹی کی جاتی ہے تو پھر زخم جو ہے بہت جلد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح اندرونی طور پر جو زخم ہو جاتا ہے سزاک کا اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک جلد بن جاتی ہے جس کو پنجابی میں کھرین کہہ لیں تو وہ پھر دعائی جب اس کو کوئی بھی دعائی دی جائے وہ دعائی اثر نہیں کرتی جب تک کہ اس کا اوپر والا کھرین جو ہے وہ نہ اتارا جائے تو کھرینڈ کو اتارنے کے لیے تو خیر ایک دعائی دی جاتی ہے اس کو بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اگر وہ دعائی استعمار کی جائے کسی اور ویڈیو میں اکیلے جب سزاک کی ویڈیو بناوں گا تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا لیکن اب کیونکہ اسپنی لمبی میں تفصیل میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نسخہ ہے سزاک کے لیے مفید ہے آتشک کے لیے مفید ہے اور بواسیر کے لیے مفید ہے تو سزاک کا جب میں ٹاپک شروع کروں گا تو انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل کے ساتھ میں اس پر ڈسکس کروں گا اور آپ پر سمجھاؤں گا تو ناظرین یہ وہ نسخہ ہے جو بڑی مشکل سے حاصل کیا جاتا ہے تو اکثر لوگ جو حکمہ کرام ہیں میری بھی ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسے نسخہ جاتھ ہوں تو وہ عام جو شیئر کر دیا کرے تاکہ ہر وہ آدمی جو اس کا طلبگار ہو اس کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے کیونکہ جب تک ہم اس کو چھپاتے رہیں گے تو یہ پھر تیب جاوے دفن ہوتی جائے گی اس لیے آہل لوگ جو ہے وہ تیب پر اتنا بروسہ نہیں کرتے تو ناظرین میں خیر دوسری طرف چلا گیا تو دو چیزیں ہیں اس میں صرف ایک تو ہے توتیہ سبز یہ کشتہ ہے یہ آپ کسی بھی طبیب کی نگرانی میں بنائیں توتیہ سبز آپ نے دو تولے لینا ہے اور اس کی چار گلیاں لے آپ چھے چھے ماشا کی چار پیسہ آپ نے لینا ہے آدھا آدھا تولے کے تو آپ نے خلخل ایک بوٹی ہے یہ اکثر طلاب کے پانی کے نزدیک پیدا ہوتی ہے جس طرح کے برہمی بوٹی ہوتی ہے اس قسم کی جو بوٹی ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو زرد فور لگتے ہیں اور ایک کو سرک فور لگتے ہیں یہ کافی امراض کے لیے اکیلی اس کو اگر کوڑ میں بھی دیے جائے تو یہ بہت ہی فیضہ دیتی ہے یہ سوجن کے لیے بلگم کے لیے سفرہ کو دور کرتی ہے اگر اکیلی کو بھی استعمال کیا جائے تو جب کوڑ کا اس میں لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دوسری بماریوں کے لیے بھی یہ جو آتشک ہے سزاک ہے اور بواسیر ہے اس کے نگدہ میں آپ نے جو خلحل کے پتے ہیں وہ ایک پاؤ لینے ہے خلحل زرد فولوں والی جو ہے یہ گھووں میں جو طلاب ہوتے ہیں یا پانی جہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ پیدا ہوتی ہے جس کو زرد فول لگے ہوں برہمی بوٹی کی طرح ہوتی ہے یہ وہ آپ ایک پاؤ لے لیں اور اس کا نگدہ بنا لیں آدھا نگدہ ایک جو ہے نا آپ کورا کوزا لے لیں جس میں جو پہلے استعمال نہ کیا ہو اس کورے کوزے میں اتنا لے جو کہ آپ نے اس میں یہ ایک یہ جو بوٹی ہے ایک پاؤ آج ہے اور تین حصے خالی رہے تو آپ نے اس کو آدھا پاؤ جو ہے نگدہ بنا کر نیچے رکھنا ہے اور چار ڈلیوں اس کے اوپر رکھ لیں اور جو آدھا پاؤ ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر رہے ہیں یعنی کہ نیچے آدھا پاؤ چار ڈلیوں پر رکھ لیں اور اس کے اوپر آدھا پاؤ رکھنا ہے ایک پاؤ پورا کر کے آپ نے اس کورے کوزے کو گلے حکمت کرنا ہے گلے حکمت یعنی کہ ہوئی اور چکنی مٹی اس کو آپ نے اتنا کوٹنا ہے کہ تاکہ وہ یک جان ہو جائے اور اس کو کپڑا ایک لے کر کارٹن کا کپڑا لے لے اور اس کو لطپت کر کے ایک تاہ جو کورا کوزہ ہے اس پر چڑھا دیں اور اوپر تھوڑی سی مٹی لگا دیں اسی طرح دوسری تیسری سات تاہب بتایا سات تاہب لگائے تاکہ جتنی بھی اس کوزے کو ہیٹ ملے وہ فٹے نہ اس لیے اس کو اتنی کوشش کے ساتھ یعنی کہ وہ روی میں مٹی مکس کر کے لگاتے ہیں تاکہ اس کو فٹنے کے چانسز کام سکا ملیں بلکہ نہ فٹے تو پھر ہی کورے آئی یعنی کہ کشتہ بنتا ہے تو آپ نے اس کو گلے حکمت کر کے خوشے کر کے صرف دس کلو اوپلوں کی آگ دینی ہے اوپلے جو کے بینس یا گائے یا دوسرے جو بینس آزگار اس کے گوگر کے بانتے ہیں تو خوشک لے لیں دس کلو اور درمیان میں یہ جو گلے حکمت کیا ہوا کورا کوزہ وہ رکھ لیں اور چاروں طرف اوپلے رکھ کر اس کو آگ لگا دیں جب سرد ہو جائے تو اس کو آپ نکال لیں تو بریق پہ ویسے اس کو خر لکانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے وہ اتنا بریق ہو جاتا ہے جب کشتہ تیار ہو جاتا ہے جب وہ کشتہ تیار نہیں ہوگا تو سخت رہے گا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ابھی کچھا ہے ایسا کشتہ کبھی بھی استعمال نہ کریں وہ کشتہ جو کہ آگ کی ہیٹ سے ہی اتنا بریق ہو جائے کہ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اس کو ایسے کرنے سے یعنی کہ وہ پس جائے اتنا بریق ہو جائے کہ جو اس میں تھوڑے تھوڑے ضرورت یعنی کہ جو ہماری لکیرے ہیں انگلیوں کی اس میں جذب ہو جائے سمجھ لیں کہ وہ کشتہ تیار ہے تو وہ آپ لے لیں اور اس کی خوراق جو ہے صرف دو چاول سے لے کر ایک چاول سے لے کر دو چاول تک ہے یہ آپ نے ایک ٹائم ہی صبح استعمال کرنے ہمراہ مکھن تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو مرض ہے آتشک کا سزاک کا اور بواسیر کا یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا تو ناظرین اگلی ویڈیو تاکہ لئے اجازت دیں خدا حافظ اور میرا چینل حکیم خالدھر بیو کہ انہیں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئیس نئی ویڈیو مل سکے خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مل سکے